کرونا کی تیسری لہر موز رور ہو گئی شہر میں موزی وابا سے ریکارڈ امواد ایک ہی روز میں تینتیس افراد وائرس سے جام بھاک چوبیس گھنٹوں میں ایک ہزار چار سو دو نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب بھر میں کرونا سے تیہتر حلاکتیں امواد کی تعداد چھہ ہزار تین سو سترہ ہو گئی توبے میں دو ہزار چار سو سٹھ سٹھ مریضوں میں وائرس کی تزدیق مریضوں کی تعداد دو لاکھ سترہ ہزار چھہ سو چورانوے ہو گئی ذلہ انزامیہ لاہور کی افسران متحرک کرونا ایس سو پیس کی خلاف ورزیوں پر کاروائیاں اکتیس کاروباری مراکز سیل کر دیئے مجموعی طور پر چورانوے ہزار روپے جرمانے آئید تین افراد کو گرفتار کر لیا گیا کرونا وائرس کی تیسری لہر لوگ ڈاؤن میں سختی ماس پرانکٹ سسٹم کو بند کر دیا گیا اور ان شرین اور میٹرو بس دو روز قبل ہی بند سپیڈو بس کے سترہ روٹس موطل دو سو بسے متعلقہ لاری اڈے پر پارک میٹرو بس سروس بھی موطل سٹیشن پر ٹکٹنگ کا نظام بند کر دیا گیا تمام سٹیشن پر عوام کا داخلہ بند سرسٹ بسے گجو مطابس بپو میں کھڑی کر دی گئی میٹرو بس سروس گیارہ اپریل تک مکمل بند کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کرونا کیسیز میں تشویش نہ کزافہ مارکیٹس اور بزار شام چھے بجے تک بند کرنے کا فیصلہ ہفتہ اور اتوار کاروباری سرگرمیاں موطل رہیں گی میک میں صحت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا انڈور یا آؤڈڈور شادی کی تمام تقریبات پر پابندی ریسٹرانٹ سے صرف ٹیک اوے کی اجازت ہوگی سیاسی سماجی اور ثقافتی کسی تمامات نہیں کیے جا سکیں گے ہر طرح کی سپورٹ سرگرمیاں اور پاکس بند ماسٹ نہ پہننے والوں کو بھاری جرمانے ہوں گے کرونا کے بڑھتے کیسز متعدد علاقوں میں سمارٹ لوگ ڈاؤن کاروباری سرگرمیاں اور لوگوں کی عام درفت محدود اکثر علاقوں میں سمارٹ لوگ ڈاؤن کے ناکافی انتظامات علامہ اقبال ٹاؤن کے کئی بلوکس میں سمارٹ لوگ ڈاؤن پریم بلوک اور مہران بلوک میں پولیس اہلکار موجود کسی داخلی راستے پر بیریئرز یا خیردار تارے نہیں لگائی گئیں شاہ اللہ مارکٹ میں تین افراد کا قتل مقتول عاطف قریشی کی بھائی کی مدعیت میں مقدمہ دل مقدمہ چار نامزد اور پانچ نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا گیا چودری زبیر تیمور انتظار لودھی گلی میں لوہی کی زنجیر لگانا چاہتے تھے ملا کرنے پر ملزمان نے تیش میں آ کر فائرنگ کر دی چودری زبیر جمیل افجیلا اور پانچ نامعلوم افراد نے سیدھی فائرنگ کی فائرنگ سے عاطف قریشی اور محمد بوٹا موقع پر ہی جام بہاق ہو گئے ملازم امران اور دو رہگیر گولیاں لگنے سے زخمی ہو گئے ایف ایار کا مطل درخواست گزار واصف قریشی نے پولیس سے تحافظ فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا شہر میں چینی کی قلت برقرار بابر سینٹر نوے روز کی بند ہول سیل مارکٹ سے چینی غائب چینی کی بلیک میں فروخت جاری کیمت ایک سو دس روپے کلو تک پہنچ گئی مارکٹ میں شارٹ فال ایک کروڑ آٹھ لاکھ کلو تک پہنچ گیا آٹے کا بہران بھی سر اٹھانے لگا بیشتر دکانوں سے آتا غائب پرچون کی دکانوں پر بیس کلو آٹے کا تھیلہ غائب چینی پر سٹا بازی کرنے والوں کی طلبی ایف ایئے نے دو سٹا بازوں کو آج طلب کر رکھا ہے جہنگیر ترین گروپ کے بروکر ملک ایباد کو طلب کیا گیا شریف شمیم کنجوانی گروپ کے مرکزی بروکر اسلم بھی طلب بینک سٹیٹمنٹ اور چینی کی خرید و فروخت کا ریکارڈ ساتھ لانے کی ہدا ہے لکشمی چوک پر سیورش کا پائپ پھٹ گیا پائپ پھٹنے سے لکشمی چوک گندے پانی سے بھر گیا دکانداروں اور علاقہ مکینوں کو مشکلات کا سامنا گندہ پانی جمع ہونے سے علاقے میں بدبو پھیل گئی شکایت کے باوجود واسا حکام نہ پہنچے مکینوں اور تاجر برادری کا شکوا لیسکو کے اوور لوڈ ٹرانسفارمر شہریوں کے لیے خطرہ بن گئے ناکیس اور بوسیدہ ٹرانسفارمرز میں دھماکے ہونا معمول اکباہو روڈ شادرہ میں ٹرانسفارمر بھٹ گیا بیڑی کے مینداروں میں لگنے والی آگ نے گھر کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا گھر میں قیمتی سمان جل کر راک ہو گیا مرگی کا گوشت اٹھارہ روپے کلو سستہ قیمت تین سو تیرہ روپے کلو ہو گئی زندہ بروائلر بارہ روپے کلو سستہ قیمت دو سو سولہ روپے کلو مقرر تین روز میں بروائلر پچاس روپے کلو سستہ ہوا سرکاری ریٹ لسٹ میں گیارہ سبزیوں کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا چار پھل بھی مہنگے ہو گئی اتصاب عدالت میں اشیانہ ریفرنس جیل حکام نے شباز شریف کو عدالت میں پیش کیا نیپ کے گواہ کے پاس ریکارڈ پورا نہ ہونے پر عدالت برہم بینکوں کے گواہ سمجھتے ہیں ہم یہاں فارغ بیٹھے ہیں بینک والوں کو جیل بھیجتا ہوں تو باقی کو سمجھ آ جائے گا فاظل جج کے ریمارکس دو بینکوں کے گواہوں کو شوکاز نوٹس جاری سمات یکم اپریل تک ملتوی جج صاحب کرونا وارس کی لہر روچ پر ہے تاریخ لمبی دے دی جائے شباز شریف کی عدالت سے استعدا آپ کی استعدا پر آئندہ سمات پر غور کریں گے فاظل جج کا شباز شریف کو جواب ریاستی اداروں کے خلاف تقریر کرنے کا کیس لیگی رہنما جاوید لطیف کی عبودی زمانت میں چھے اپریل تک توسی کر دی گئی جاوید لطیف کہتے ہیں کہ جتنے مرضی مقدمات کر لیں ہم عوام کی آواز بنتے رہیں گے نیب آفیس کے باہر ہنگام آرائی کے کیس میں بھی جاوید لطیف کی عبودی زمانت میں توسی عدالت کا ملزم کو شاملے تفتیش کر کے ریپورٹ پیش کرنے کا حکم میانی صاحب کبرستان سے نامعلوم نوجوان کی لاش برامت مکتول کو تیز دھار آلے کے وار کر کے قتل کیا گیا گردن اور پیٹ پر گہرے زخموں کے نشان لاش پوسٹ مارڈم کے لیے مردہ خانے منتقل مکتول کی شناک نواز کے نام سے ہوئی سی سی پیو لاہور کا نوٹس ایس پی سیون لائن سے ریپورٹ طلب کرنی لہور ائرپورٹ پر فلائٹ شیڈیول متاثر اندرون اور بیرونے ملک سے آنے والی آٹھ پروازیں منسوخ چار تاخیر کا شکار ہو گئیں دوبائی ریاز اور ابو زبی جانے والی پروازیں منسوخ شارجہ اور کراچی جانے والی پروازیں بھی اڑان نہ بھر سکیں کراچی اور کوئٹا سے لاہور آنے والی آٹھ پرینے تاخیر کا شکار پرینے لیٹھونے سے مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا رہا مستادے پولیو مہم کا دوسرا روز پولیو ٹی میں متحرک گھر گھر جا کر بچوں کو کترے پلانے میں مصروف پہلے روز چار لاکھ تیس ہزار سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے کترے پلائے گئے ڈی سی لاہور کہتے ہیں انیس لاکھ بچوں کو کترے پلانے کا ٹارگٹ پورا کیا جائے گا مدرسر ریاض کی شہریوں سے تابون کی اپیل اور مہم موسمیات نے گرمی بڑھنے کی پیش کوئی کر دی درجہ حرارت 33 دگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان کم سے کم درجہ حرارت 17 دگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ہوا سات کلو میٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہے ہوا میں نمی کا تناسب عرصت تیسر ریکارڈ کیا گیا